نجر جو ہے میں آپ کو دو باتیں بتاؤں ہوں جو میرے گرینڈ فادر کے کلر تھے اسیسی نیشن جنہوں نے کیا تھا حوارہ اس کا رائٹ ہینڈ یہ نجر تھا جتنا یہ کرائیسز بڑھے گا ایفیکٹ کومن مین کو ہوگا یہ کھائی اتنی گہری ہو جائے گی تو پھر اس کو بھرنا مشکل ہو جائے گا میں نے کل ہی پرائیم نسٹر صاحب کو لیٹر لکھا تھا یہ لیٹر تھا بھی جو ہمارے وہاں پہ سٹوڈنٹس ہیں پہلا فکر ہمیں ان کا ہے جو تقریباً سات لاکھ کا نمبر ہے جس میں سے پانچ لاکھ پنجاب کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے وہاں پہ گئے ہیں یہاں پہ اپنے جمین بیچ کے پیرنٹس نے پیسہ دیا ہے لون لے کے پیسہ دیا ہوا ہے اور وہ وہاں ان کی آگے پی آر ہونی ہے آگے ان کا ویزا لگنا ہے اس میں دکت نہ آئے اور بہت سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی ایڈمیشن لی ہے پر ابھی وہ گئے نہیں اگر ان کا ویزا بند کر دیں گے اگر وہاں پہ روک دیں گے تو اتنا پیسہ وہاں پہ سکول کالجیوں نے وہ جمع کروا لیا ہے اس کے بارے میں بہت بڑا فکر ہے پنجاب کے پیرنٹس کو اور بچوں کو وہ پرائیم نیسٹر صاحب سے میری کل بات ہوئی سی صدن میں اور انہوں نے مجھے یہ بروسہ دیا بھی اس چیٹ کو ہم بالکل اچھی طرح دیکھیں گے اور دوسری بات یہاں کسی پارٹی کی بات نہیں ہے اگر پرائیم نیسٹر ہیں وہ تو دیش کے پرائیم نیسٹر ہیں اور یہاں دیش کی بات ہے اب پرودو صاحب کا جہاز تو ویسے نہیں چلا وہ کھٹا رہا تھا چتیس گھنٹے یہاں کھڑا رہا تو اب وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک جو ویسے تو ان کے سٹیزن ہیں سکھ ہندو مسلم سائی کوئی بھی ہوں سٹیزن تو ان کے ہیں تو اب وہ ہمارے پہ یہ کہہ رہے ہیں بھی ان کو انڈین ایجنسیوں نے وہاں پہ مروا دیا ارے بھائی نجر جو ہے میں آپ کو دو باتیں بتاؤں جو میرے گرینڈ فادر کے کلر تھے اسیسینیشن جنہوں نے کیا تھا ہوارا اس کا رائٹ ہینڈ یہ نجر تھا نائنٹی تھری میں یہاں سے گیا اور اس کو وہاں پہ سٹی انشپ دی گی اور دوسری اگر ٹرودو صاحب کے فادر اور ٹرودو صاحب کی پارٹی اتنی یہ سنسیر ہے اس چیز میں تو جب ہمارا کنشک ایک ہمارا ایرنیا کا بمان جس میں تین سو تھے اوپر لوگ تھے اس میں بھی میرے ماں ماری کرنل بینڈر میسٹر بینڈر اس کے پائلٹ تھے اس کی تو انویسٹیگیشن انہوں نے کی نہیں آج تک تو دوسری بات اب یہ جو نجر اینڈ کمپنی ہے یہ دس موسٹ وانٹڈ جو گینکسٹر ہیں یہاں پہ یہاں ڈرگ پیڈلر ہیں ان میں سے ایک تھا باقی آٹھ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں چپا کے وہاں ان کو ایک ڈین بنی ہوئی ہے تو آگے جیسے پاکستان ہوا کرتا تھا ویسے اب کنیڈا نے روپ لے لیا ہے اور جتنا ڈرگ پنجاب میں ہے وہ یہ دس گینکسٹر اور یہ نجر جیسے وہاں سے ڈرگ پنجاب میں بھیج رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو پنجابیوں کو تواہ کرنے کے لیے اور ٹرودو صاحب کو انہوں نے گردواروں کے اوپر قبجہ کیا ہوا ہے نجر اینڈ کمپنی نے دس گردوارے تھے جس کو یہ اس نے قبجہ کیا تھا اور وہاں سے جو ہمارا چڑھابا چڑھتا ہے وہاں پہ سارا پیسہ وہ ٹرودو کی پارٹی کو جاتا ہے میں کہوں گا جو لاکھوں کے لاکھ یہ تو آدھا پرسند نہیں ہیں لوگ خالستانی پننو جیسے جو کہہ رہے ہیں ہم ہندووں کو یہاں نہیں رہنے دیئے ارے گرنانک دیب جی کے ٹائم سے ہندو سے ایک ہے ایک ہی رہے گا پننو جیسے کبھی یہ رشتے توڑ نہیں سکیں گے اگر ایسی بات وہ کرے گا تو اسے بھی یہ بہت آنے والے مشکل دنوں میں اسے جھیلنا پڑے گا جو حالات آج کینیڈا اور انڈیا کی ریلیشنشیپ میں بن گئے ہیں اس کا بہت زیادہ اثر اب انڈین سٹیزنز کو پڑھنے لگ گیا ہے کیونکہ ہندوستان کے بعد کینیڈا ایسا دیش ہے جہاں سب سے زیادہ ہندوستانی وہاں رہتے ہیں اور ہندوستانیوں میں پنجاب ایسے ہیں جو پنجاب سے بہت زیادہ وہاں ہیں ہزاروں بچے ہر سال وہاں کینیڈا پڑھنے جاتے ہیں ہزاروں فیملیز وہاں مائیگریٹ کر رہی ہیں اور وہاں سے لوگ وہاں یہاں اپنے دیش میں آتے ہیں ملنے کے لیے اپنے رشدانوں کے لیے اگر ویزا ڈرنائل ہو گیا دونوں سائیڈوں میں پچھلے دو دنوں میں بہت زیادہ پینک پنجاب میں ہوا ہے بہت لوگوں کا فون میرے پاس آیا ہے بچوں کا آیا ہے کہ ہمارا کالیج کا کیا بنے گا ہماری وہاں سٹڈیز کا کیا ہوگا اور بزرگ بول رہے ہیں کہ ہمارے بچے وہاں ہیں کوئی بزرگ وہاں سٹک ہو گئے ہیں ہم کیسے واپس آئیں گے سو یہ پینک اتنا بڑھ رہا ہے اور یہ پینک جیسے بڑھے گا اس کا بہت زیادہ ریاکشن ہوگا سو میں ریکویش کرتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ گورنمنٹ آف کینڈا اور انڈیا یہ جلدی اس کا کوئی سلوشن ڈپلومیٹک سلوشن نکالے کیونکہ جتنا یہ کرائیسس بڑھے گا ایفیکٹ کومن مین کو ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا دیش ہے کینڈا جہاں سب سے زیادہ ہندوستانی وہاں رہ رہے ہیں یہ باتچیت سے معاملہ تیہ ہونا چاہیے ہم نے اپنے کنیڈین ایمپیز سے بھی بات کری ہے اور آج شام کو بھی ہم بات کر رہے ہیں جو جو تھوڑے بیلنسٹ ہیں دیکھئے ہر ریلیجن میں کوئی نو کوئی فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں کوئی بھی دھرم لے لیجئے اب ان فنڈامنٹلسٹ کو کو ہم ایکزامپل نہیں بنا سکتے کہ ساری کمیونٹی ان کے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ تو دے آر اکے ان ایوری ریلیجن اس معاملے کو جو انڈیا کانیڈا کو نا باتچیت سے ڈریکٹلی باتچیت سے حل کرنا چاہیے اور اس کو جیدہ یہ ویزا ایکسپینڈ کرنا ہے یہ پھر اپنا جو کڑوہ پن ہے ڈسٹینسز بڑھیں گے اسے پنجاب اور پنجابیوں کو بہت نقصان ہوگا ہم نے بھی ہمارے ورلڈ پنجابی اورگنیزیشن کے جو ٹرونٹو مانٹریول اور آٹوہ چیپٹرز ہیں ان کو بھی بولا ہے کہ آپ صدبھاونا بنائے رکھو کیونکہ ہمارے تو پنجابی ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں اس کو یہ انیسیسرلی ایک ایشو بن گیا ہے کسی دو چار دس لوگوں کے لیے ہم سارے سمودھائے کو بدنام نہیں کر سکتے اور ہمیں باتچیت کے راہی ڈپلومیٹک چینل سے ایون سیکنڈ ٹریک ڈپلومیٹسی میں ہم تیار ہیں رول پلے کرنے کو اس کو بات کو آگے بڑھنا نہیں جانے چاہیے نہیں تو پنجابیوں کا بہت اس میں نقصان ہو جائے گا اور یہ کھائی اتنی گہری ہو جائے گی تو پھر اس کو بھرنا مشکل ہو جائے گا